جیسے کہ اس لفظ سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی بیماری جو لمبے عرصے تک آپ کے جسم میں رہے اور اس کے اندر آٹو ایمیون سسٹم ہے یعنی آپ کی باڈی کے اپنے سیل اپنی جسم کے خلاف کام شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں پیشنٹ کے سمٹم دن با دن بڑھتی جاتی ہیں کوئی ایک جوائنٹ عام طور پر ہاتھوں کے ایک جوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ گریجولی باڈی کے باقی جوائنٹ تک بڑھتی جاتی ہے ایک سے دوسرے جوائنٹ تک پھیل جاتی ہے کرانک پروگرسیف یعنی لمبے عرصے تک آپ کی باڈی میں رہے اب ہم بات کریں گے آر اے فیکٹر کے بارے میں آر اے عام طور پر رسٹ جوائنٹ یا جسم کے چھوٹے جوائنٹ میں نظر آتا ہے جوائنٹ کے اردگرد ایک چھوٹی میمبرین موجود ہے جس کو سائنوویل میمبرین کہا جاتا ہے اس کا کام جوائنٹ کو فری حرکت دینا ہے جوائنٹ کی بوومنٹ میں مدد دینا ہے لیکن آر اے فیکٹر میں اس میمبرین میں سویلنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس میمبرین میں موجود لگامنٹس بونز اور کارٹیلیج ان تمام چیزوں کی انیٹوی ڈسٹراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈی شیپ فارمیٹی اور فنکشنز میں چینجز آ جاتی ہے آر اے فیکٹر کے نتیجے میں جوائنٹ پیک ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ڈیمیج اور ٹوٹ ٹوٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے یہ بیماری کسی بھی ایج میں ہو جاتی ہے ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ کس ایج گروپ میں یہ ایشو زیادہ دیکھنے میں آتا ہے میل فیمیل کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ در یہ لیڈیز میں دیکھنے میں آتی ہے چالیس سے ساٹھ سال کی عمر کے دوران خاص طور پر مینوپوز کے بعد جب لیڈیز کی باڈی میں ہارمونز میں چینجز آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی یہ ایشو ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ جوائنٹ میں زیادہ در نظر آتا ہے مگر جسم کے باقی حصوں میں بھی جیسے ہارٹ آئی کڈنی میں بھی ہو سکتا ہے ریویٹویڈ آرثرائٹس ایک بائی لیٹرل ڈیزیز ہے یعنی اس سے جسم کے دونوں حصے متاثر ہوتے ہیں یعنی اگر رائٹ ہینڈ میں درد ہے تو کچھ دنوں کے بعد لیفٹ ہینڈ میں بھی نظر آئے گا دیکھنے میں آیا ہے کہ پیشنٹ کو جسم کی ایک طرف درد ہے تو کچھ دنوں کے بعد پیشنٹ کی کمپلینٹ ہوگی کہ اسی طرح سے درد کی شدت اور تکلیف جسم کے دوسری طرف بھی ہے کیونکہ یہ جوائنٹ پر اٹیک کرتی ہے اور سب سے پہلے سمال جوائنٹس پیریفرل جوائنٹس میں زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہے اگر پاؤں کی انگلیوں میں یہ انفیکشن ڈیویلپ ہوئی ہے تو گریجولی بڑھتے ہوئے یہ گھٹنے تک آ جاتی ہے اور اگر ہاتھوں کی انگلیوں میں ہے تو وہاں سے بڑھتی ہوئی یہ کندے تک چلی جاتی ہے آر ایفیکٹر کی سمٹمز میں زیادہ تر اکڑاؤ جسم میں جکڑاپن پیشنٹ کی کمپلینٹ ہے کہ جسم میں دردیں ہیں اور ایسے محسوس ہیں جیسے کسی نے جکڑ لیا ہے پریمٹرائیڈ آرثرائٹس کا پیشنٹ رات کو پراپر آرام سے سو جائے گا لیکن صبح اٹھنے پر اس کے جسم میں شدید اکڑا ہوا ہے اور جیسے جیسے پیشنٹ کی حرکت بڑھے گی پیشنٹ حرکت کرے گا اس کے جسم میں درد زیادہ ہوگی جس کے وجہ سے پیشنٹ کی حرکت کرنے کی دن بہ دن کم سے کم ہوتی جائے گی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی صورت میں پیشنٹ کا ویٹ گین زیادہ ہو جائے گا پیشنٹ کی باڈی میں درد ہے اس وجہ سے پیشنٹ پراپر اپنا دن بھر ایکٹیوٹیز کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہاتھ لگانے پر محسوس ہوگا جیسے جو جوائنٹ ہے وہاں پہ سویلنگ ہے ریٹنس ہے اور کسی حد تک وہ جوائنٹ باقی جسم سے گرم ہوگا لیبارٹری ٹیسٹ لیبارٹری ٹیسٹ میں بلیڈ ٹیسٹ جن میں ایس آر کاؤنٹ سی پی آر بہت ہائی ہے پیشنٹ کا ایج بی لیول لو ہوگا اگر آر ای فیکٹر ٹیسٹ کرویا جائے تو وہ پوزیٹیو ہے جوائنٹ ڈیو فرمیٹی کیلئی ایکس رے کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اکورڈنگ پیشنٹ کو ڈیل کیا جا سکتے ہیں ٹیومیٹرائٹ آر تھرائٹس کی کوئی سپیسیفک ریزن نہیں ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک آٹیو ایمیون ڈیزیز ہے لیکن اس کے باوجود کئی اسوسیٹ فیکٹرز ہیں جن کے انٹر دیکھنے میں آیا ہے کہ پیشنٹ کی باڈی میں آر ای فیکٹر ڈیویلپ ہو سکتا ہے ان فیکٹرز میں جنیٹک فیکٹر کولڈ کلائمیٹ اگر کوئی پیشنٹ سرد مقام پر تھنڈے ایریا میں رہتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی باڈی میں بھی آر ای فیکٹر ڈیویلپ ہو جائے اس کے علاوہ ٹراؤما یا ایکسیڈنٹ اگر پیشنٹ نے کوئی دانت کا ٹریٹمنٹ کروائے ہے ٹیتھ یا گمز کا تو ایسی کیسز میں بھی آر ای فیکٹر پوزیٹیو ہونے کے چانسز ہیں اثروائز اٹس این آٹو ایمیون ڈیزیز جو لمبے عرصے تک آپ کی باڈی میں رہتی ہے ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ سنگل میڈیسن کے ساتھ یا شورٹ ٹائم کے استعمال کے ساتھ پیشنٹ اس سے ریکور کرتے ہیں آٹو ایمیون سسٹم کی جب بھی کوئی ڈیسورڈر یا ڈیزیز باڈی میں ڈیویلپ ہوتی ہے تو اس کے لیے میڈیسن کم از کم ایک سال تک استعمال کرنی بہت ضروری ہے سب سے پہلے ان میڈیسنز میں سیلفر ٹو ہنڈرڈ جہاں پہ بھی پیشنٹ کی باڈی میں کوئی کرانک ایشو آ رہے ہیں ان کنڈیشنز میں سیلفر بہت افیکٹیف ہے میڈورائنم آٹو ایمیون ڈیسورڈرز کے لیے بہت افیکٹیف ہے وان ڈوز ویکلی میڈورائنم ٹو ہنڈرڈ اس کے علاوہ کالجکم ٹو ہنڈرڈ سپیسیفک ہے ریومیٹائیڈ آرثریٹس کے لیے ایسے تو ہمیوپاتھک سسٹم میں ساری میڈیسنز ٹوٹلی بیز کرتی ہیں سمٹرمز اور ریزنز پہ لیکن کئی میڈیسنز ایسی ہیں جو سپیشلی کسی سپیشل ڈیسورڈر کے لیے ڈیسیز کے لیے ہیں کالجکم بہت افیکٹیف ہے ریومیٹائیڈ آرثریٹس کے کیس میں ایکٹیکا سپکٹا تھرٹی میں سپیشلی جہاں پہ بھی پیشنٹ کو سمال جوائنٹس چھوٹے جوائنٹس میں درد ہے تو ان کیس میں ایکٹیکا سپکٹا تھرٹی میں بہت افیکٹیف ہے کالجکم ٹو ہنڈرڈ جہاں پہ بھی پیشنٹ کے جوائنٹس میں کٹ کٹ کی آواز ہے پریلیسز کی کنڈیشن ہے اور پیشنٹ کو حرکت کرتے ہوئے شدید تکلیف ہے تو ان کنڈیشنز میں کالجکم ٹو ہنڈرڈ کالوفائلم تھرٹی جہاں پہ بھی پیشنٹ کے بڑے جوائنٹس میں پین شروع ہو گئی ہے تو ان کنڈیشنز پہ کالوفائلم تھرٹی برائیونیا تھرٹی ان پینز میں جو آرام سے بیٹھنے پر حرکت نہ کرنے پہ آرام آئے تو ان کنڈیشنز پہ برائیونیا تھرٹی رسٹوکس تھرٹی جہاں پہ بھی پیشنٹ کو تکلیف بڑھ جائے مووومنٹ کرنے سے ان کنڈیشنز پہ رسٹوکس تھرٹی ہمیپیتک سسٹم ٹوٹلی بیس کرتا ہے سمٹمز اور ریزنز پہ اور کسی بھی ڈاکٹر کے پریسکرپشن پہ میڈیسن استعمال کریں تاکہ مکمل ریکاوری حاصل کر سکے فردہ ریومٹیڈ آرثرائٹس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں